آیت اللہ مرشی نجفی یہ واقعہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے سنائے اور فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی شیخ مرتضہ حائری یزدی کا جب انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں یہ آئے اور کافی تفصیل سے اپنے حالات کو بتایا اور یہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی کون تھے؟ یہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے بیٹے تھے جن کا اب اس سے پہلے بھی تذکر آئے تھا جنہاں حوضہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی اور آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی امام خمینی کے بہت قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں امام خمینی کے جو بلکل برابر میں بیٹھے ہوں ہیں سیدھے ہاتھ پر یہ آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی اور اس قدر ان کی آپس میں قربت تھی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفی خمینی کی شادی مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی سے کی تھی تو اس لحاظ سے مصطفی خمینی جو امام خمینی کی بیٹے جو انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا تھا ان کی جو زوجہ تھی وہ آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی آیت اللہ مرشن عجبی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی کے لیے نمازِ بحشتِ قبر پڑی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو ہدیہ کیا اچھا اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ آغا یہ آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا حالات کیا رہے تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آغا حائری بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میرے روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہلی بار دیکھا جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی ہے تو میں باہر سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا میں بہت ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسی غمزادہ کیفیت تاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزادہ بیٹھ گیا قبر کی پاہتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں بہت نامانوس آوازیں تھیں میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رونگلے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا اچھا جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیسی آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آکھ کے بنے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے شولے اس طرح سے لگ رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرف اشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی یعنی صرف میرا موں کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا انتہائی خوف زدہ تھا میں نے پوری قوت مجتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو ککا رہا پروردگارہ میری مدد فرما اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی دونوں آگ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی بہترین مسکراہت ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوف زدہ ہو میں نے کہا آقا ساری زندگی میں اتنا خوف زدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوف زدہ ہوا اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خودی حمد کر کے پوچھا آقا آپ کون ہیں تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور کہا ہے مرتضہ حائری تم ارتیس مرتبہ ہماری زیارت کے لئے آئے تھے اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں ارتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے آئے اور آج اس زیارت کا پہلا دین ہے وہ مجھے سیتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے مزید آنا تو بہت سارے دیکھی افراد اس طرح کے ہیں کہ جو آج بار بار زیارت پہ جانے پر لوگوں کو اعتراض کرنے لگیں بھئی بار بار دیکھیں ہر سال زیارت پہ چلے جاتے ہیں ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں اس سے بہتر تھا یہ لوگ جو ہے نا قریب کی امداد کر دیتے فلاں پروجیکٹ کے اندر کام کر دیتے تو دیکھیں کسی کی نیک کام کو روک کر کسی دوسرے نیک کام کی معرفی نہ کیا کریں جو عام طور پر نوٹ بھی کیا گئے وہ افراد جو ہر سال حج عمرہ زیارت اس طرح کی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اللہ ان کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی امداد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک نیک کام سیرے سے بند کیا جائے اس کے بعد کوئی اور دوسرا نیک کام تب کیا جائے دونوں کام ساتھ بھی ہو زکتے ہیں تو بہرحال آیت اللہ مرشہ نجبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تھا ان کے لئے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑی تھی اور اس کے علاوہ میں نے سورہ یاسین پڑی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی اس کے بعد میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی تو بہرحال بماغ میں یہ رہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمیشہ انسان کو مختلف نیک کام کرتے رہنا چاہیے اب جیسے کہ ابھی آپ زیارت کا تذکر آیا قبر میں ہر نیک عمل کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائے گا نمازوں کا بھی آپ نے سلسلہ دیکھا زیارت کا سلسلہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد جو موت کی گفتگیوں نے نغل کیے تھے جو قبر میں اس لحاظ سے ہر نیک عمل فائدہ پہنچانے والا رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم موسیقی موسیقی